تو اپیسوٹ کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں یوکی اچسومی کو سائن لینگویج سکھانے کے لیے سائن ڈرو کر کے پوری بک ریڈی کر رہی تھی اس کے بعد وہ رن کے ساتھ پار جاتی ہے آج رن جیادہ نروس نہیں ہوئی تھی اس کے بعد اچسومی یوکی کو سلے دیتا ہے پھر اس کے بعد یوکی کے ہیئرنگ ایٹ سے نوائز آنے لگتی ہے تو اچسومی کے پوچھنے پر وہ جواب دیتی ہے جب انہیں اچھے سے نہیں پہنا جاتا تب یہ آواز کرنے لگتے ہیں رن بتاتی ہے یہ کلاس میں بھی ہوتا رہتا ہے پھر اچسومی پوچھتا ہے ابھی تم کتنا سن پاتی ہو یوکی کہتی ہے آج تک میں کوئی بھی ساؤنڈ نہیں سن پائی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے ساری آوازیں ایک ہو کر شور بن کر میرے کانوں میں آتی ہیں میں سمجھ نہیں پاتی کون سا ساؤنڈ کہاں سے آ رہا ہے اور ساؤنڈ کس چیز کا ہے اچسومی کنفرم کرتا ہے ایسا جنم سے ہے یوکی بتاتی ہے ہیئرنگ ایٹس نکالنے کے بعد اسے وہ شور جیسا بھی سنائی نہیں دیتا کیوں یویا اچسومی کو فالتو کے سوال پوچھنے سے ٹوک دیتا ہے اور بتاتا ہے اچسومی کو دوسرے کی لائف میں گھسنے کی عادت ہے رن کہتی ہے یہ انٹریسٹ کیوریوسٹی کی بجے سے ہو سکتا ہے تو یوکی من میں سوستی ہے چاہے یہ کسی بھی بجے سے ہو مجھے اچھا لگتا ہے وہ اس سومی کو عصارہ کرتی ہے پر وہ کام میں بیزی تھا پر یوکی ہار نہیں مانتی اس کے بعد وہ سائن لینگویج والی بھوک اسے دیتی ہے رن اس کی تعریف کرتی ہے اور یوکی شرما جاتی ہے اب اچسومی اپنا نیم سائن لینگویج میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا تو یوکی اسے سکھاتی ہے اور وہ نوٹس کرتی ہے کہ اس کی فنگرز کتنی بڑی ہیں پھر وہ اس کا فیس دیکھتی ہے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا یوکی شرم سے لال ہو گئی تھی اچسومی اس سے کہتا ہے تم تو سووینیر کی طرح لال پڑ چکی ہو جو میں لاؤس سے لائے تھا وہ بک کے لیے تھانکس کہتا ہے حالانکہ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اسے یوز کرے گا یا نہیں وہ کہتا ہے مجھے ایسے سمجھ نہیں آئے گا جب بھی ہم ملیں گے تب مجھے سکھا دینا پھر وہ پوچھتا ہے کہ تم سب سے زیادہ کونسا سائن یوز کرتی ہو تو یوکی بتاتی ہے کیوٹ اور تھینکس پھر وہ اسے سکھاتی ہے اور اس کے بارے میں سوچتے ہوئے فیس نیچے کر لیتی ہے اچسومی اس کا فیس اوپر کرتا ہے تو رن کہتی ہے ایسے اچانک سے اسے ٹچ کرنے سے وہ نروس ہو سکتی ہے یوکی کہتی ہے اگر وہ تم ہو تو مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں اور پھر وہ من میں کہتی ہے میری ہارڈ بیٹ تیج ہو چکی ہے امید ہے اسے سنائی نہیں دے رہی ہوگی میں اس سے پیار کرنے لگی ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہا کیا کرنا چاہیے پھر وہاں شین اور ایما آتے ہیں دونوں نے ڈرنک کری ہوئی تھی شین چلتے چلتے یوکی کے پاس گر جاتا ہے ایما اسے سوری کہتی ہے یوکی کہتی ہے یہ لڑکی کتنی سندر ہے اس کے بال کتنے سلکی ہیں شین ایک ہیئر سٹائلش ہے وہ یوکی کو اپنا کارڈ دیتا ہے پھر یوکی کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں شین کہہ رہا تھا شارٹ ہیئر تم پہ اچھے لگیں گے اور تمہیں کوئی ہائی لائٹ کلر بھی ٹرائے کرنا چاہیے تب ہی اچسومی اسے اٹھا لیتا ہے اور دوسرے طرف کی سیٹ پہ لے جاتا ہے یویا بتاتا ہے وہ اس کے کلاس میٹ ہے یوکی دیکھتی ہے ایما اچسومی سے چپکی ہوئی تھی یوکی من میں کہتی ہے مجھے پتہ ہے اس نے ڈرنک کری ہوئی ہے میں کھوئی ہوئی تھی اس کے من میں چل رہا تھا ان کا کیا ریلیشن ہے اب وہار کیویا رین سے کہتا ہے تمہارے ایسنٹ کو دیکھ کر نہیں بتایا جا سکتا کہ تم فکووکا سے ہو رین کہتی ہے ہاں جب میں یہاں پر آئی تھی میں نے ایک سال ایسنٹ پہ کام کیا تھا حالانکہ اسے فکس کرنا بہت مشکل تھا یوکی دیکھتی ہے ایما ابھی بیچ سومی سے چپکی ہوئی تھی اس کے ہاتھ کاپ رہے تھے پر وہ پوچھتی ہے کیا وہ ڈیٹ کر رہے ہیں کیویا کہتا ہے نہیں وہ صرف فرائنڈز ہیں اور مجھے نہیں لگتا ان کے بیچ کبھی ویسا ریلیشن ہو سکتا ہے رین ریزن پوچھتی ہے کیویا کہتا ہے مجھے نہیں لگتا مجھے تمہیں بتانا چاہیے یوکی من میں کہتی ہے مجھے فیل ہو رہا ہے ان کا ریلیشن اسپیسل ہے کیویا کہتا ہے وہ سائن لینگویج سیکھنے کے لیے سیریاس ہے اسے سائن لینگویز سکھا دینا پھر اچسومی یوکی سے کہتا ہے راستے میں دھیان سے جانا اب یوکی اور رن جا رہے تھے یوکی سوچ رہی تھی مجھے کیویا کی باتوں کو سچ ماننا چاہیے رن کہتی ہے آج مجھے اس سے بات کر کے بہت مجھا آیا میں اس کے ساتھ ہونے کے لیے اپنا بیش ٹرائے کروں گی یوکی کہتی ہے میں بھی اپنا بیش ٹرائے کروں گی اگلے دن یوکی کالج جاتی ہے وہ میٹنگ پلیسز بھی جاتی ہے پر اچسومی اسے کہیں نہیں ملتا اوشی نے اسے دیکھ لیا تھا اگلے سین میں یوکی گھر پہ ہوتی ہے اچسومی سے ملے ہوئے اور بات کر رہے ہوئے اسے چار دن ہو گئے تھے فائنلی وہ اسے میسج کر کے پوچھ لیتی ہے کیا وہ جاپان میں ہیں اسے ترنت ہی ریپلائے بھی آ جاتا ہے وہ پوچھتا ہے کیا تم ملنا چاہتی ہو میں کالج کے پاس ہی لانڈری شاپ پہ ہوں یوکی بھاگتی ہوئے جانے لگتی ہے اور اوشی اسے دیکھ لیتا ہے وہ اسے بلانے کے لیے ٹیشو فیک کے مارتا ہے وہ کہتا ہے تم اتنی رات کو کہاں جا رہی ہو یوکی کہتی ہے مجھے کسی سے ملنا ہے اور وہ جانے لگتی ہے اوشی پھر اسے ٹیشو فیک کر مارتا ہے یوکی کہتی ہے اس کے پاس کتنے ٹیشوز ہیں اور وہ کہتا ہے تم لڑکے سے ملنے جا رہی ہو نا یوکی موہ بنا لیتی ہے اور کہتی ہے میں موم کو بتا کر آئی ہوں اور میں کرفیو سے پہلے گھر باپس چلی جاؤں گی اوشی کہتا ہے تم سلور بالو والے سے ملنے جا رہی ہو نا اس سے اکیلے ملنا صحیح نہیں وہ بس تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے یوکی کہتی ہے اس کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو اوشی کہتا ہے وہ بس اچھا ہونے کا ناٹک کر رہا ہے اب یوکی بھاگتی ہوئے اچسومی سے ملنے جا رہی تھی اس کی ہارٹ بیٹ تیج ہو چکی تھی وہ اچسومی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے اچسومی اسے پینے کے لئے ڈرنک دیتا ہے وہ اس سے ٹینیل لے کر اپنے لئے بھی ڈرنک لیتا ہے اور اسے فورین کا کوئن دیتا ہے یوکی سوچ رہی تھی یہ کہاں کا ہے اچسومی بتاتا ہے یہ کرواتیا کا ہے تم اور دیکھنا چاہتی ہو کیا یوکی ہاں کہتی ہے اچسومی کہتا ہے ابھی تو میرے پاس نہیں ہے پر میں بعد میں دکھا دوں گا یوکی اس سے پوچھتی ہے ویسے تم بار بار فورین کیوں جاتے رہتے ہو اچسومی کہتا ہے یہ تو میں تب بتاؤں گا جب ہم اور کلوز ہو جائیں گے یوکی کہتی ہے میں چاہتی ہوں ہم اور کلوز ہو جائیں اس کا فیس لال ہو چکا تھا اچسومی سائن لینگویج کے تھو کہتا ہے تم کیوٹ ہو یوکی اسے کیوٹ کہنے کے دوسرے سائنس بھی بتاتی ہے اچسومی کہتا ہے اور بھی ہے کیا یوکی کہتی ہے ہاں اور تم وہ ہمیسہ کرتے ہی رہتے ہو سر پہ ہاتھ پھیرنا اچسومی کہتا ہے سائن لینگویج کی دنیا کتنی فیسنیٹنگ ہے وہ کہتا ہے جب میں پہلی بار تم سے ملا تھا تمہیں سائن کا یوز کرتے ہوئے دیکھ کر میری دنیا الٹی ہو گئی تھی وہ بتاتا ہے وہ بیدیس میں رہتا تھا اور نیچرلی اس کا انٹریسٹ کلچر اور لینگویجز میں بڑھ گیا تھا یہ لائف جینے کا اس کا ریزن بن گیا تھا اور اسی لیے وہ دور دور تک جانے لگا تھا وہ کہتا ہے پر تم سے مل کر مجھے ریالائز ہوا پاس میں بھی کچھ ہے یہ سب وہ اس کی طرف دیکھ کر نہیں کہہ رہا تھا یوکی کو تو پتہ بھی نہیں تھا وہ کچھ کہہ رہا تھا پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اچسومی کہتا ہے تم چاہتے ہو ہم اور کلوز آ جائیں وہ اس سے سائن لینگویج میں اس کا مطلب پوچھتا ہے یوکی اسے اور زیادہ کہنے کا سائن بتا رہی تھی وہ سائن کرتے کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کرتی جا رہی تھی اچسومی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میں سمجھ گیا یوکی من میں کہتی ہے اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ڈانس کر رہی ہوں اس کا کیئر فری ایٹیٹیوٹ میری ہارٹ بیٹ کو اور بڑھا دیتا ہے پھر اچسومی اس کو اپنے پاس کھیچ لیتا ہے اور ہسنے لگتا ہے یوکی سوچتی ہے یہ بس میرا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا پر جب تک یہ خوش ہے مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کچھ ٹائم تک ایسے ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں پھر دونوں باہر رہ جاتے ہیں ابھی تک سنو فال ہو رہی تھی یوکی کہتی ہے مجھے سنو فال پسند ہے اچسومی کہتا ہے مجھے بھی اور وہ لف کا سائن پوچھتا ہے یوکی اسے بتاتی ہے اور کہتی ہے تم اسے کہاں یوز کروگے اچسومی کہتا ہے مجھے ٹریول کرنا بہت پسند ہے یہ بتانے میں پھر وہ اسے گھر تک چھوڑنے جاتا ہے وہ پوچھتی ہے وہ بار والی لڑکی کیا وہ تمہاری گرل فرنڈ تھی اچسومی کہتا ہے نہیں میری کوئی گرل فرنڈ نہیں ہے وہ بس میری ایک فرینڈ تھی اور وہ اوشی کے بارے میں پوچھتا ہے کیا وہ تمہارا بائی فرینڈ ہے یوکی کہتی ہے نہیں وہ بس فرینڈ ہے اور وہ اگلی بار کب ملیں گے یہ پوچھتی ہے اچسومی کہتا ہے منڈے کو یوکی کہتی ہے پرامیس کرو دونوں پرامیس کرتے ہیں اور گھر جانے لگتے ہیں اب اچسومی گھر جاتا ہے وہاں ایما اس کا ویٹ کر رہی تھی وہ آج بھی اس کے ہی گھر پہ رکنا چاہتی تھی اچسومی کہتا ہے کل میں نے تمہیں رکنے دیا کیونکہ شن بھی ساتھ میں تھا وہ اسے روم میں چھوڑ کر جا رہا تھا ایما اسے روک دیتی ہے اچسومی کہتا ہے بہت رات ہو گئی ہے اور اسنو فول بھی ہو رہی ہے اندر ہی رہنا اور فرنٹ گیٹ پر میرا ویٹ مت کرنا نیبرز کو پرابلم ہوگی اور وہ چلا جاتا ہے ایما گھر پہ بیٹھے ڈرنک پیتے ہوئے کہہ رہی تھی یہ کیسا لڑکا ہے ایک لڑکی کو اپنے گھر پہ اکیلے چھوڑ کر چلا گیا بہت اس ڈرنک کو ختم کر کے چلی جاؤں گی پھر اسے یوکی کی دی ہوئی سائن لینگویج والی نوٹ بک دکھتی ہے اور یہ اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے تھینکس فور واشنگ